الْآجَال مُعْدَ مُعْدَ وَتُمَتِعُهُ فِيهَا تَفِيلًا اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوَعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ حَتَّى إِذَا أَوْ مَا يُوَعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنُوَ شَعُ مَكَالَ وَعَفُو جُنْدًا وَيَزِيدُ وَيَزِينَ تَدَعُدَ فنا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مرنود کے شر سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہاں تک کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یا عذاب یا قیامت تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرتبے میں کون بتر ہے اور لشکر میں کون کمزور ہے اور خدا صاحبانِ ہدایت کی ہدایت میں اضافہ کرے گا جناب ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے روایت نقل کی ہے جب اس چیز کو دیکھیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے فرمایا یہ امام مہدی علیہ السلام اللہ کا ظہور ہے اس دن ان دشمنوں کو معلوم ہوگا کہ خدا امام علیہ السلام کے ہاتھوں ان پر کیا عذاب نازل کرتا ہے اس دن امام کے نزدیک یہی افراد سب سے بتر اور کمزور ہوں گے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْدَدُ وَحُدَدُ اور خدا صاحبانِ حدایت کی حدایت میں اضافہ کرے گا یعنی لوگ امام مہدی علیہ السلام کی اتباہ کریں گے اس پیروی کی بنا پر جو خدا ان کی حدایتوں میں اضافہ کرے گا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيبِهِ لَا عَلْ لَهُمْ يَوْجِعُونَ اور اسی ایمان کو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں ہمیشہ باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کرے ابو حریرہ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا خداوندِ عالم نے امام حسین علیہ السلام کی نسل میں امامت قرار دی ہے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے نو امام ہوں گے اور انہی میں سے اس امت کے مہدی علیہ السلام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 علیہ جلزی استقاب رکھتے سفر ہے مولا علیہ جلزی استقاب رکھتے سفر ہے مولا تیرے بین کیسے جیئے تجھ کو خبر ہے مولا تجھ کو خبر ہے مولا علیہ جلزی استقاب رکھتے سفر ہے مولا علیہ جلزی استقاب رکھتے سفر ہے مولا علیہ جلزی استقاب رکھتے سفر ہے مولا علیہ جل کہتے ہوئے سوئے حرم تکتے ہیں منتظر تیرے تیری راہ پہ نظر رکھتے ہیں تیرے کعبے کی مگر تجھ پہ نظر ہے مولا تجھ کو خبر ہے مولا علیہ جل 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 سے کعب رکھتے سطح ہے مولا علیہ جل جل سے کعب رکھتے سطح ہے مولا ایسے دھندلائے اجالے تیری غیبت کے سبب روشنی کے نامانی ہے نمفہوم ہے اب کوئی سورج نہ ستارہ نہ کمر ہے مولا تجھ کو خبر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا کئی صدیوں سے تلاوت ہے مسلسل جاری پھر بھی ہر راز الہی پخموشی تاری آیتوں پر تیری غیبت کا سر ہے مولا تجھ کو خبر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا ہم فقیروں کا تونگر ہے کہاں پوچھتے ہیں پوچھنے والے جو غیبت کا مقام پوچھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جدر اب ہے ادھر ہے مولا تجھ کو خبر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا جس میں اللہ نبی اور علی رہتے ہیں بس اسی نور کو ہم تاج بلا کہتے ہیں چودمہ تاج بلا آیت کا بہر ہے مولا تجھ کو خبر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر 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 ہے مولا ایک خواہش ہے کوئی خواب پائم بڑھ دیکھوں اور اس خواب کی تابیر یہ منظر دیکھوں قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا قلعہ جلزی اس قاب رکھتے سفر ہے مولا قبر میں بھی جو سنے اللہ ہو اکبر اکبر کاک سے اٹھے بلا بیک کا کلمہ پڑھ کر جیسے سلیمانی کو بخشا یہ ہنر ہے مولا تجھ کو خبر ہے مولا ہل راجل سے اس قاب رکھتے سفر ہے مولا ہل راجل سے اس قاب رکھتے سفر ہے مولا ہل راجل سے اس قاب رکھتے سفر ہے مولا پیر بن کیسے جیئے تجھ کو خبر ہے مولا تجھ کو خبر ہے مولا ہل راجل سے اس قاب رکھتے سفر ہے مولا ہل راجل سے اس قاب رکھتے سفر ہے مولا ہل راجل سے اس قاب رکھتے سفر ہے مولا اوضو باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین ابي قاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین واللہ ندائم على عدائه مجمعین واللہ ندائم على عدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجة بن حسن صلواتکا علیه وعلا آبا علیه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتا تسکنو ارغا قووا وتمتعو فیہا طبیلا رب صلی علی محمد وعلم حمد وعجل فرجم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کی انائتوں اور امام زمانہ حجر اللہ تعالی فرد و شریف کی توجہ سے آفیت اور خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام خلق خدا کو اپنے حفظ میں اپنے امان میں قرار دے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سرکار سید و شہدہ حضرت امام حسین ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت بہا سعادت کی مناسبت سے بارگاہ امام عاصر علیہ السلام میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد تمام علماء مراج اعظام کی خدمت میں عالم اسلام اور امام حسین علیہ السلام اہل بیت کے چائنے والوں کی بارگاہ میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں آپ ناظرین کی خدمت میں بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں آخرت میں سرکار سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے غلاموں میں اور ان کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی حساس اور بہت ہی ضرورت کے تحت موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور اس مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زمانے کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات میں ہمیں امام علیہ السلام کی وجود کی کتنی ضرورت ہے یعنی موجودہ زمانے میں امام کی ضرورت کا احساس کتنا بہت جاتا ہے اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ سب سے پہلے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسا کہ مناسبت ولادت امام میں حسین علیہ السلام ہے اور اس کے بعد دعانے والی تاریخیں ان میں بھی مناسبت ہیں ان تمام مناسبتوں میں یقیناً یہ ہمارے لئے بہت ہی خوشی کا مقام ہے مسرد کیا مقام ہے کہ ہم سب سرکار سید و شودہ اور سردار جوانان جنت کی ولادت کی موقع پر مسرد اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ اس لیے بھی کہ ہم دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ اگر واقعی ہر بلا سے ہر مسئیبت سے ہر مشکل سے کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ اہلِ بیت علیہ السلام سے تمسک کرنا اور انہی سے توصل کرنا انہی کی محبت اور انہی کی ولایت اس لیے کہ سب سے اہم جو چیز زمانے میں انسان کو محفوظ رکھنے والی ہے وہ ہے ہدایت کے اوپر باقی رہنا گمراہی سے محفوظ رہنا اور اس کے لیے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت میرے اہلِ بیت اگر ان کے دامن سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے وَلَنْ تَضِلُّ بَاتِ ہمارے لیے ہدایت کے اوپر باقی رہنا آفیت کی زندگی بسر کرنا زمانے میں یہ سب سے اہم ہے انسان کے زندگی میں مشکلات آتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں مگر ان تمام مشکلات و پریشانیوں میں ہدایت کے اوپر باقی رہنا ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا دین کے اوپر باقی رہنا یہ سب سے بڑا ہے اہم کام ہے اور بہت ہی ضروری ہے زمانے میں دیکھیں نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں نئے نئے جوہ فساد برپا ہوتے ہیں زمانے کے خصوصیات روایتوں میں بیان کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم شکر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں سے جو ہمیں اشارہ ملتا ہے زمانے کے حالات کا ہم اس سے مطمئن ہیں ہمیں زمانے کے حالات سے کبھی بھی گھبرہت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ زمانے کا امام موجود ہے زمانے کا امام پرست جو ہمارا ہے وہ آج موجود ہے زندہ ہے ہم اس کی رہنمائی میں اور اس کی بسر کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب ہم اس زمانے میں اس امام اور اس ولی خدا اور حجت خدا کی سر پرستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے زندگی میں ہر طور سے ہر اعتبار سے زمانے کے امام کے معارفت کے ساتھ اس کے سامنے تسلیم رہیں اس کے سامنے جب آئے تو ہم ہر اعتبار سے عمل کے اعتبار سے قول کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے اطاعت کے اعتبار سے پیروی کے اعتبار سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں تب ہی ہماری زندگی کی نجات کی زامن بن سکتی ہے یہ محبت اور یہ ولایت یقین ان حالات میں زمانے میں ثابت قدم رہنا دین کے اوپر بہت ہی سخت ہے اور جو روایتوں میں ان حالات کے اکاسی کی گئی ہے اور ان حالات کی جو خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی عجیب اور بہت ہی انسان کو متوجہ کر دینے والا ہے وہ یہ کہ انسان جب آخری دور میں یا پراشو دور میں زندگی بسر کر رہا ہوگا تو وہ ایمان کے ساتھ رہنا اس کے لئے اتنا دشوار ہوگا کہ صبح میں ایمان کے ساتھ نکلے گا اور جب شام محبس آئے گا تو بے ایمان ہو چکا یا یہ کہ صبح میں بے ایمان ہوگا اور دوسرے وقت میں اس کا ایمان نکل چکا ہوگا یا جسی تعبیر ہے کہ تلوار کے کاری ضرب برداشت کرنا اس کے لئے آسان ہوگا اس چیز کے مقابل میں کہ انسان دین کے اوپر ثابت قدم رہے اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے اس سلسلے میں یقیناً جو بتایا گیا ہے اگر ان تمام چیزوں کو دیکھے تو انسان کوئی اتمینان نہیں ہوتا اپنی موجودہ زندگی کے سلسلے میں لہذا دین کو پر ثابت قدم رہنے کے لئے ظن ہمیں رہن چاہیے رہنے زندگی جو موجودہ وہ چیز ہمارے لئے زمانت اور کامیابی کے لئے سند نہیں بن سکتی بلکہ وہ چیز ہمارے لئے جو کامیابی کے لیے اور جو ہمارے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے زمانت کی سند بن سکتی وہ یہ کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے دامن سے متمصد ہوں اہلِ بیت علیہ السلام کے دامن سے متمصد رہنے ہی کی شکل میں ہم نجات پاسکتے ہیں خاص طور سے اس زمانے میں کہ جہاں ہر طرف سے فتنے ہر طرف سے بلا ہر طرف سے مصیبتیں وبائیں پھیلی ہوئی ہوں ان حالات میں انسان کو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے جو احتیاطی تدابیر کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے جو دوائیاں استعمال کرنا ہے وہ تو استعمال کرنا ہی ہے جو انسان کو دیگر احتیاط کی چیزوں کو انجام دینا وہ تو کرنا ہی ہے مگر کیا ان چیزوں سے انسان محفوظ رہے کہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے گمرائی سے بچ سکتا ہے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیشہ پروردگار عالم انسان دنیا میں رکھے یا دنیا سے اٹھائے تو آفیت کے عالم میں آفیت کی حالت میں انسان دنیا سے جائے آج یہی وبا یہ بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس بیماری کے پھیلنے کا جو بھی سبب ہے اور جو بھی اس کا جو وہ موجد ہے اللہ فیصلہ کرے گا کہ اتنی خلق خدا کو پریشانیوں میں مقتلا کر دیا کیا اس کا حساب کو کتاب نہیں ہوگا لیکن اب جب یہ وبا اور یہ بیماری پھیل چکی ہے تو بہران ہم کو اس سے محفوظ رہنا ہے مگر آپ دیکھیں کہ کیا ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہ کر کے انسان آفیت میں رہ سکتا ہے یہ تو مادی زندگی کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے کہ وہ محفوظ رہ جائے لیکن جو چیز انسان کو محفوظ بنا سکتی ہے وہ ہے دنیا میں ایمان کے اوپر معرفت پروردگار کے ساتھ معرفت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ان کی تعلیمات کے اوپر زندگی بسر کرنا اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ آفیت کے عالم میں ہو خدا اندھی عالم کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس بیماری سے اس وبا سے ہر ایک کو نجات اتا کرے ہر ایک کو محفوظ رکھے لیکن اس سے بڑھ کر کے جو دعا انسان کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارے اور آفیت کے ساتھ اس دنیا سے جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اگر خدا نہ خواستہ زمانے کے امام کی معرفت میں کمی رہ گئی لیکن اس نے مادی زندگی کو مقدم کیا اور اس نے اپنے آپ کو اس وبا سے بچا لیا اس نے اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ کر لیا تو کیا وہ کامیاب انسان ہے نہیں وہ کامیاب انسان نہیں کہا جا سکتا بلکہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے کو ہمیشہ کی تباہی ہمیشہ کی بربادی سے محفوظ کر لے اور ہمیشہ کی تباہی اور بربادی سے محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ ہے زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ زندگی گزارنا اور زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال کرنا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو ہدایت کے لئے بھیجا اور پیغمبر اسلام نے اپنے بعد بارہ جانشین کو اپنے خلیفہ کے عنوان سے اور جانشین کے عنوان سے دنیا میں لوگوں کے حوالے کیا اور اس سلسلہ خلافت جانشین کے آخری کڑی امام مہدی جلاللہ تعالیٰ فرض و شریف آج محدود ہیں اور یہ حجت خدا ولی خدا اور امام کی حیثیت دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہی کی محبت اور ولایت میں زندگی بسر کریں زمانے آخر میں جن لوگوں کی مدھا کی گئی ہے اور تعریف کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے کہ جو آنے والے ہیں وہ یقیناً ایسے افراد ہوں گے کہ وہ تمام مشکلات کے باوجود اگرچہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہوگا لیکن جو لوگ ایسے حالات میں دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے ان کی بہت تعریف کی گئی ہے ان کی مدھا کی گئی ہے وہ ایمان کے بلند ترین درجے کو اوپر فائز ہوں گے اس سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو زمانہ آنے والا وہ زمانے میں ایسے افراد ہوں گے کہ جو لوگ غیبت کے زمانے میں امامت کے قائل ہے اور ان کی ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ ایمان کے ایمان کے بلند ترین درجے کو اوپر فائز ہوں گے اور امام علیہ السلام نے ان کو فضیلت اور برتدی جو دی ہے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے حدیث میں اور اس اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ خدا و انعالم ان کو وہ عقل اور وہ فہم اور وہ شعور اور وہ سمجھ عطا کر دے گا کہ جس کی بنا پر غیبت میں تو زندگی بسر کر رہے ہوں گے مگر یہ غیبت ان کے لئے مشاہدے کی شکل میں ہوگی اگرچہ وہ غیبت میں ہوں گے مگر غیبت میں زندگی بسر کرنا ان کے لئے یہ مشاہدے کی طرح ہوگی اسی لئے آپ دیکھیں کہ امام کی معرفت ان کے دل میں اس قدر ہوگی کہ ان کا دل منور ہوگا وہ ہمیشہ امام کو اپنے سے قریب محسوس کر رہے ہوں گے اسی لئے آپ دیکھیں جمعہ کو دعا ندبہ میں پڑھتے ہیں کیا بِنَفْسِ اَنْتَ مِن مُغَيِّبٍ لَمْ يَخْلُو مِنَّا بِنَفْسِ اَنْتَ مِنَّا زِحِ مَا نَزَحْ أَنَّا ہماری جانے آپ پر قربان ہو جائیں کہ آپ وہ غائب ہیں جو ہم سے دور نہیں ہیں آپ نگاہوں سے ضرور غائب ہیں لیکن ہم اپنے دل میں آپ کی وجود اور آپ کی حضور کو محسوس کر رہے ہیں اس دور میں دین پر قائم رہنے والے بس وہی لوگ ہیں جو دین کے تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے جو باروئے امام کی امامت کے عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے انہیں کو امام زین العابدین علیہ السلام تو اسلام نے اپنا سچا شیعہ کہا ہے لہٰذا اگر اس دور میں ہمیں واقعی امام علیہ السلام کی اس حدیث کے زمن میں امام علیہ السلام کا سچا شیعہ اور سچا چائنے والا بننا ہے تو ہمیں اس معارفت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ زمانے کے امام سے توصل کرتے ہوئے ان کی محبت اور ان کی ولایت کو دل میں رکھنا ہوگا مگر بھی ہوتی ہیں رکاوٹہ اس اعتبار سے کہ دین کے اوپر ثابت قدم جو رہنا چاہتے کیا ان کے سامنے مشکلات نہیں ہیں شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھنے والوں کو گمراہ کروں اس کا مطلب یہ کہ جو امام وقت اور حجت خدا کی معرفت رکھتے ہیں جو لوگ اہل اسلام کی تعلیمات کو پر عمل کرتے ہیں وہی صراط مستقیم ہیں لہذا انہیں اس راستے سے اٹھانا اس کا مطلب یہ کہ جو اہل بیت کے چائنے والے ہیں جو امام زمانہ کی محبت اور ولایت رکھنے والے ہیں ان کے لئے خطرہ زیادہ ہے دین سے انحراف کرنے کا دین سے دوری کا ایمان سے ہٹنے کا لہذا اہل بیت کے چائنے والوں امام زمانہ کے چائنے والوں کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہئے اس بنا پر شیطان کی پوری کوشش ہے کہ صراط مستقیم پر جو گام زن ہے ان لوگوں کو بھیک آیا جائے اور شیطان کی چیلوں کے معین کردہ امام کی پناہ میں آنا اور ان کے سامنے تسلیم ہونے کی بنا پر انسان جو اس راستے سے نجات پا سکتا ہے اور شیطان کے فریب سے محفوظ رہ سکتا ہے اب آئیے دیکھتے کس طرح امام زمانہ کی پناہ حاصل کریں کیسے امام کی پناہ حاصل ہو اور ان کے بارے میں ایک مختصر سی معلومات حاصل کر لگے میں امام زمانہ کی معرفت رکھتا ہوں اور امام زمانہ کو پہچانتا ہوں دیکھیں یہ اتنی معرفت تو ہر تاریخ دا جانتا ہے اور ہر تاریخ کا تعلیم بھی شناخت رکھتا ہے امام زمانہ کے زندگی کے واقعات کا علم حاصل کر لینا یا امام علیہ السلام کے سلسلے میں معلومات حاصل کر لینا کتنے ایسے نون مسلم بھی ہیں جو آپ کے سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں معرفت نہیں اتنی معرفت انسان کو نجات نہیں دلا سکتی امام علیہ السلام کی ادنہ معرفت یہ ہے کہ یہ انسان خیال کرے کہ اللہ نے امام زمانہ علیہ السلام کو خدا کے عنوان سے ولی خدا کے عنوان سے سرپرست کے عنوان سے اس دنیا میں امام قرار دیا ہے وہ ہمارے ولی ہمارے سرپرست ہیں امام کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں زندگی کے ہر پہلوں میں امام کے نقش قدم پہ چلنا امام کے سامنے ہمیں تسلیم ہونا ولی کا مطلب امور میں حاکم تسلیم کرنا ہے آج کس طریقے سے ہمارے سامنے یہ جب بلا یہ وبا آئی ہے تو ہم ہر ایک احتیاط تدابیر کو کس طریقے سے اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اعتماد رکھتے ہوئے عمل کر رہے ہیں اور عمل زندگی میں اسے لے کر آ رہے ہیں اور نظر انداز نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ تسلیم ہونا اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ یقیناً اسی کو پر عمل کر کے ہم اس وبا سے بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں یقیناً ہونا چاہیے اس لیے کہ جو لوگ اس بیماری اور اس کے خصوصیات کے اور ان کے تمام باریکیوں سے واقفیت رکھتے ہیں وہی بتا سکتے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے لہٰذا ہم کو چاہیے بھی ان تمام تدابیر کے اوپر ان تمام شرائط کے اوپر ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرے تاکہ محفوظ رہیں تو جو ولی خدا اس دنیا کا بھی سرپرست ہے اور اس دنیا کا بھی سرپرست یعنی وہاں بھی بچانے والا یہاں بھی بچانے والا تو اگر وہ ایسی تعلیم دے کہ یہاں کی بھی حلاقہ سے بچائے تو کیا ہمیں ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو عمل نہیں کرنا چاہیے یہ تسلیم ہونا ہے یہ حجت خدا کی معرفت رکھنا ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے غدیر خم میں یہ اعلان فرما دیا جس کا مولا اس کے مولا علی ابن وطالب علی سلام لیکن کیا لوگوں نے مولا آج جن لوگوں کے سامنے رسول اللہ نے وہ پیغام خدا پہنچا دیا تھا کیا آج وہ پیغام مسلمان مان رہا ہے کیا اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ معرفت حاصل کرے جو معرفت ہمیں نجات دے سکتی کون سی معرفت نجات دے سکتی ہے ہمیں وہ معرفت نجات دے سکتی ہے کہ خدا کی معین کردہ امام کو تسلیم کر ان کی تعلیمات کو مانے اور ان کے سامنے پورے طور سے تسلیم اگر پیغام رسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معین کردہ حاکم کو مانا ہوتا دنیا نے مسلمان انہ تسلیم آج لوگوں کے درمیان یہ فساد اور یہ اختلافات نظر نہ آتے مگر افسوس یہ ہے کہ امت اسلام نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا اور خدا کی طرف سے معین کردہ اور پیغمبر کے ذریعے سے اعلان کیا گیا جس کے لیے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اگر لوگ حضرت علی 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 وردی تسلیم کرتے ہوتے تو کبھی بھی میدان صفین میں حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے نہ انہیں اگر اس کے بعد امام حسن علی صلی اللہ کے امام تسلیم کیا ہوتا تو کبھی بھی ان کو سل پر اور ان کی صلح پر اعتراض نہ کرتے نہ ان سے جنگ کرنے کے لئے فوج اکٹھا کرتے اگر امام حسین علیہ السلام کو مانا ہوتا ولی خدا کے عنوان سے تو کبھی بھی کربلا میں وہ جنگ نہ ہوتی جو یزید نے فوج جمع کر کے فرزند پیغمبر کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کیا اور امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اگر لوگوں نے امام کو تسلیم کیا ہوتا تو کبھی بھی یہ صورتحال آج نہ پیدا ہوتی یہی تمام صورتحال میں معصومین علیہ السلام کے ساتھ کہ انہوں نے اگر امام زین اللہ علیہ السلام کو تسلیم کیا ہوتا انہوں نے اگر امام محمد باقر علیہ السلام کو مانا ہوتا انہوں نے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانا ہوتا انہوں نے اگر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو معنی ہوتا انہوں نے اگر امام رضا علیہ السلام کو معنی ہوتا تو آج نہ نماز میں اختلافات ہوتے ہیں نہ روزے میں اختلافات نہ حج میں اختلافات نہ فقہ میں اختلافات نہ قائد میں اختلافات کسی بھی طریقے کوئی اختلاف نہ ہوتا نہ تو خدا کی توحید کے سلسلے میں مسلمانوں میں کسی طرح کوئی اختلاف ہوتا نہ خدا کے عدل کے سلسلے میں نہ پروردگارِ عالم کی جو کی طرف سے بھیجے جانے والے انبیاء اور کتابوں کے سلسلے میں کوئی اختلاف ہوتا جب پیغمبر اسلام نے کل ممبر سے امام حسین علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لے کر کہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگو پہچان لو یہ حسین ہے اور پہچان لو یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جس کی محبت تم کو نجات دے سکتی ہے یہ وہ ہیں جن کے ماں باپ جنتی ہیں یہ وہ ہیں جن کے دادا جنتی جن کے دادی جنتی جن کے نانا جنتی جن کے نانی جنتی یہ وہ حسین ابن علی کے جن سے محبت کرنے والا بھی جنتی اور وہ بھی جنتی ہے جو امام حسین سے محبت کرنے والا جنتی امام حسین سے محبت کرنے والا اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی جنتی ہے تو اگر یہ تمام صورتحال ہیں جو ان کو خدا کی طرف سے پیغمبر نے پہنچایا اور لوگوں نے انہیں تسلیم کیا ہوتا تو آج زمانے میں کسی طرح کوئی اختلاف اور بیچینی اس طرح نہ ہو لہذا اس زمانے میں ان حالات میں اگر واقعی طور سے کسی طرح کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام خاص طور سے زمانے کے امام امام مہدی جلاللہ تعالی فردہ الشریف کی معارفت اور محبت اور ان کی تعلیمات کو پرمل کرنا ان کے سامنے تسلیم ہونا ہے گھروں میں دعائیں پڑھیں گھروں میں رائے کر کے توصل کریں گھروں میں رائے کر کے اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور ان دنوں میں دن جو مسررت کے ایام ہیں اس اعتبار سے کہ ولادت امام حسین علیہ السلام اور اس کے بعد دیگر مناسبتیں آنے والی ان تمام مناسبتوں میں توصل کریں اور اس وبا اور بیماری سے حفاظت کے لیے دعا کریں اپنے لیے پڑوسیوں کے لیے گھر والوں کے لیے تمام خلق خدا کے لیے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالی خود ہندوستان میں ہندوستان کے باہر دیگر تمام جگہ پر اللہ تعالی ان تمام لوگوں کی حفاظت کریں اور ہر وبا سے ہر بلا سے محفوظ کریں اور اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر سعادی علیہ السلام نے دعا میں تعلیم فرمائیے کہ اگر تم واقعی بچنا چاہتے ہو زمانے کے فتنے سے اگر کوئی محفوظ رہنا چاہتا ہے زمانے کے ہر بلا سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دعا غریق پڑھیں دعا غریق کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلو ثبت قلب علا دینک اسے کسی طرح کوئی کوئی تبدیلی نہ کرے جیسے امام نے فرمایا یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلو ثبت قلب علا دینک مگر شرط صرف یہ ہے کہ دعا کے الفاظ زبان سے زاری نہ ہو بلکہ دل کی گہرائی سے زاری ہے اور اسی طریقے سے وہ دعا بھی پڑھتے رہے جس میں امام کی معرفت کی دعا کی گئی کہہ پروردگار اللہم عرفنی نفسک فا انکا لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک اللہم عرفنی رسولک اللہم عرفنی حجتک ایک پروردگار تو اپنے حجت کی معرفت عطا کر اگر اپنے حجت کو نہ پہچانوایا تو غلل تو ان دین اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا اور دین سے گمراہی سے بڑھ کر کے کوئی اور فتنہ اور کوئی فساد نہیں ہو سکتا ناظرین اکرام بس میں اپنے انہی مطالب کی روشنی میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زمانے کے فتنے زمانے کے اختلافات زمانے میں جو برائیاں زمانے کی وبا اور زمانے میں بلائیں آتے رہیں مگر ان تمام بلاؤں سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جس عظیم بلا اور وبا سے محفوظ رہنا ہے وہ ہے گمراہی سے محفوظ رہنا ہے اور وہ گمراہی سے محفوظ رہنے کا علاج لے کہ ہمیں خدا کی طرف سے معین کردہ امام زمانے علیہ السلام کی محبت اور معرفت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور معرفت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ کہ ہم پورے طور سے امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں ان کی تعلیمات کو پر عمل کریں اور یقیناً اس شکل میں اگر ہم دنیا سے اٹھیں گے تو ہدایت یاقتہ اٹھیں گے اور اس سے بڑھ کر کہ کسی انسان کے لیے کوئی سعادت مندی نہیں ہو سکتی اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع پر سعادت مندوں میں سے قرار فرمائے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں اور اللہ تعالی بحق معصومین علیہ السلام تمام خلق خدا کو اس بیماری سے وبا سے نجات عطا فرمائے بحق محمد و علیہ توائی مومنین اکرام السلام علیکم آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس باورکت اور پرنور جشن مصرد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرات جشن کے عنوان سے کچھ خطاعت حالاتِ حاضرہ اور کچھ مدہ کے اشار تمام زمانہ کے سلسلے سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت سے حاصل کرنے جا رہا ہوں تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ آپ تمام حضرات بھی شرکت فرمائے اور اپنی بیداری کا اپنی موجودگی کا ثبوت دیں کیونکہ یہ جشن ہمارے زمانے کے امام سے منصوب ہے اور ہماری ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں لہذا میں بھی اور آپ تمام حضرات بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی موجودگی کا اظہار کرنے کے لئے میں گزارش کرتا ہوں اب تمامی حضرات سے کہ ایک باوازِ بلند محمد و علی محمد کی حضمت پر نارے سلوات پڑھیں میں چار مصرے پیش کرتا ہوں سرکار پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ ہو جائیں شمشیر اب نکالیے مولا نے آم سے شمشیر اب نکالیے مولا نے آم سے شمشیر اب نکالیے مولا نیام سے شمشیر اب نکالیے مولا نیام سے تکرہ رہے ہی لوگ خدا کے کلام سے تکرہ رہے ہی لوگ خدا کے کلام سے پہلے پہلے شکار ہوں گے وہی زلف قار کے جن کے شکم بھرے ہیں غزائے حرام سے جن کے شکم بھرے ہیں غزائے حرام سے تکرہ رہے ہیں لوگ ہی لوگ خدا کے کلام سے اور چارل میں سرے پیش کرتا ہوں مولا رہا فرمائے میری زبان پا ایسا کوئی کلام نہیں میری زبان پا ایسا کوئی کلام نہیں میری زبان پا ایسا کوئی کلام نہیں شریک جس میں میرے وقت کا امام نہیں بہت شکریہ محبت شریک جس میں میرے وقت کا امام نہیں لی جس میں محبت 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 جس میں امام محبت 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 لی محبت ایک سلوات کی گزارش کرتا ہوں حضرات ملجل کے محمد و علیہ وآلہ کے سلوات پڑھیں حضرات سعوریہ کے حالات اور وہاں کے شہزارے نے جو بتتمیدی کی تھی وہ سب جملے آپ کے پیش نظر ہیں اسی سے متاثر ہو کہ میں چار مثلے پیش کرنا چاہتا ہوں ملہ رہا فرمائے جہاں جہاں بھی آپ درات ہیں ملہ رہا فرمائے توجہ چاہتا ہوں آخر کے چار مثلے پیش کرتا ہوں ملہ رہا فرمائے ایک اور سلوات کی گزارش کر رہا ہوں ملہ رہا فرمائے پہلے مصرے سے میرے ساتھ ہو لیں تو شہزادہ نہیں شیطان زادہ ہے تری خاطر تو شہزادہ نہیں شیطان زادہ ہے تری خاطر فقط ایک خاطر میں مولا متقیان کافی ہے شریف ہو جانا تو شہزادہ نہیں شیطان زادہ ہے تری خاطر فقط ایک خاطر میں مولا متقیان کافی ہے یہودی اور سعودی کیا لڑیں گے ابن زہرا سے یہودی اور سعودی کیا لڑیں گے ابن زہرا سے انہیں برباد کرنے کے لیے ایران کافی ہے انہیں برباد کرنے کے لیے ایران کافی ہے سلوات کی بزادش کرتا ہوں اور ایک پوری منخبت امام زمانہ کے سلسلے سے پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے ایک اور سلوات کی مداریش تمامی حضرات سے کر رہا ہوں ملجل کے باواد ابلن نعرے سلوات پڑھیں پس پہلے مصرے سے متلے کے میرے ساتھ ہو جائیں پیش کر رہا ہوں مولادہ فرمائے انشاءاللہ یقین ہے مجھے کا حضرات محضوظ ہوں گے اور اسی یقین کے ساتھ یہ کلامہ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں نقاب یہ چہرے ہسی سے اٹھاؤ گے پردہ دار کب تک اٹھاؤ گے پردہ دار کب تک نقاب یہ چہرے ہسی سے اٹھاؤ گے پردہ دار کب تک بتا مولا کی ختم ہوگا اٹھاؤ گے پردہ دار کب تک 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 منافقوں کے سروں کی بارش جہاں میں کب ہوگی میرے مولا اٹھاؤ گے پردہ دار کب تک اٹھاؤ گے پردہ دار کب تک نقاب یہ چہرے ہسی سے اٹھاؤ گے پردہ دار کب تک شہر ملا proximity اے ملک غیبت کے شازا دیں ہم اہل ایما کو یہ بتا دیں اے ملک غیبت کے شازا دیں ہم اہل ایما کو یہ بتا دیں ہم اہل ایما کو یہ بتا دیں کہ تیرے نالے نسل پر رکھ کے بنیں گے ہم تاجدار کب تک مل گئے پولے حضرات اے ملک غیبت کے شاہزادے ہم اہل ایمہ کو یہ بتا دے اے ملک غیبت کے شاہزادے ہم اہل ایمہ کو یہ بتا دے کہ تیرے نالے نسل پر رکھ کر بنیں گے ہم تاجدار کب تک مل آدہ فرمائے حضرات اے آخری شیر پیش کرتا ہوں سدائے پردے سے آ رہی ہے ستم مٹانے میں آ رہا ہوں سدائے پردے سے آ رہی ہے ستم مٹانے میں آ رہا ہوں نگاہ سے شیر نئی کی بچ کر رہے گا زندہ شکار کب تک نقاب یہ چہرے ہسی سے اٹھاؤ گے پردہ دار کب تک اٹھاؤ گے پردہ دار کب تک ایک شیر روح بہتا فرمائے دلوں میں شمع یقین جلائے نگاہ کو راہ پر بچھائے دلوں میں شمع یقین جلائے نگاہ کو راہ پر بچھائے حجاب غیبت کے رہنے والے کریں تیرا انتظار کب تک اور یہ مقتب یہ پیش کرتا ہوں مجھے دا فرمائے امام سے ابن روح جا کر زفر کی جانب سے پوچھنا یہ زفر کی جانب سے پوچھنا یہ رہے گا قائم دل حضی پر تسلیوں کا ہے سارے کب تک رہے گا قائم دل حضی پر تسلیوں کا ہے سارے کب تک رہے گا قائم دل حضی پر تسلیوں کا ہے سارے کب تک سلوات کی گزارش کر رہا ہوں حضرات ایک اور سلوات کی گزارش کر رہا ہوں اور حضرات پھر امام زمانہ کے سلسلے سے تین چار شہر اور اس کے بعد کچھ متفرق اشار آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے اور اپنی شرکت کو سبود میں یہ بار بار گزارش کر رہا ہوں حضرات کی ذمہ داریاں بھی ہیں اسے محسوس کرتے ہوئے حضرات بھی شرکت فرمائیں میرے ساتھ شریک ہو جائیں میں مطلع پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی آپ حضرات پسند کریں گے اگر پسند آ جائے تو دعاوں سے نواز دیجئے کوئی ضرور نہیں کہ بہت شور سے دعا دو تحسین سے نواز دیں پس دعا دینے میرے لئے ہی کافی اگر ایک شیر اس یقین کے ساتھ کسی بھی میں فلمیں جاتا ہوں پڑھتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ اگر ایک شیر قبول بارگاہ مولا ہو گیا تو میری نجات کا زامن وہی بنے گا اور اسی یقین سے آتا ہوں اسی یقین سے جاتا ہوں خدا جانتا ہے مجھے بہت زیادہ واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے اگر کہیں آپ حضرات وصلہ بڑھا دیں گے تو مولا آپ تمام حضرات کو سلامت رکھیے میرا حق ہے ایک سلوات پڑھیں میں مطلع پیش کرتا ہوں سرکار میں خاص سوجہ چاہتا ہوں دیکھیں کہ زیادہ بھائی پھر میں مطلع پیش کرتا ہوں خدا ہی جانے مریض فرقت کہ اب مقدر میں کیا لکھا ہے خدا ہی جانے مریض فرقت کہ اب مقدر میں کیا لکھا ہے خدا ہی جانے مریض فرقت کہ اب مقدر میں کیا لکھا ہے مریض تو اس طرف ہے لیکن ہجاب کے اس طرف دوا ہے خدا ہی جانے مریض فرقت کہ اب مقدر میں کیا لکھا ہے حسن مطلع بس اتنی سی بات ہے کہ جس میں خلاصہ دونوں جہان کا ہے بس اتنی سی بات ہے کہ جس میں خلاصہ دونوں جہان کا ہے خلاصہ دونوں جہان کا ہے جو ایک محمد سے ابتدہ تھی تو ایک محمد پہ انتہا ہے بس اتنی سی بات ہے کہ جس میں خلاصہ دونوں جہان کا ہے جو ایک محمد سے ابتدہ تھی تو ایک محمد پہ انتہا ملعا فرمائے ایک شیر حالات ہے آدھرا دعاوں سے نمازنے پیش کرتا ہوں نہیں ہے بھائی کا آج بھائی نہ دوستی کا کوئی بھروسہ بھئی شریفوں قرآن گیا واسطے نہیں ہے بھائی کا آج بھائی نہ دوستی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی کا آج بھائی نہ دوستی کا کوئی بھروسہ ار جی ساستی پر نگاہ ڈالو اسی میں خنجر چھپا نہیں ہے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے سند مل گئی نہیں ہے بھائی کا آج بھائی نہ دوستی کا کوئی بھروسہ نہ دوستی کا کوئی بھروسہ جی ساستی پر نگاہ ڈالو اسی میں خنجر چھپا ہوا ہے جی ساستی پر نگاہ ڈالو اسی میں خنجر چھپا ہوا ہے اسی میں حالات حاضرہ پیش کرنے کیلئے آپ حضرت خدمت میں میں نے آواز دی تھی ایک شعر میں نے پڑھ دیا دوسترہ شعر ملاحظہ فرمائیں اسی میں خنجر پوری شرکت میں آپ تمام حضرت کی چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جاری میری نگاہ تک جہاں جہاں مجمع ہے اس شعر میں میں شرکت چاہتا ہوں جی ساستی پر نگاہ ڈالو اسی میں خنجر چھپا ہوا ہے ملاحظہ فرمائیں منافقت کا ہے یہ زمانہ ہے نیک و بد کی تمیز مشکل منافقت کا ہے یہ زمانہ ہے نیک و بد کی تمیز مشکل منافقت کا یہ ہے زمانہ ہے نیک و بد کی تمیز مشکل تو بتائے گی ذل فقار آکے کہ کون ہر کون ہر مولا ہے ماشاءاللہ زندہ بار بیٹا خدا سلامت رکھے میرے ساتھ میرے ساتھ ایک نعرہ لگا دیں ایک نعرہ حیدری سلامت رکھے منافقت کا یہ ہے زمانہ ہے نیک و بد کی تمیز مشکل ہے نیک و بد کی تمیز مشکل بتائے گی ذل فقار آکے کہ کون ہر کون ہر مولا ہے اس چلسلے کا آخری شیر مولا رہا فرمائے سبھی کو دعوائے حق ہے لیکن ذرا رخے میں دیئے دماغ سے سبھی کو دعوائے حق ہے لیکن ذرا رخے میں دیئے دماغ سے ارے ہجاب غیبت تو اٹھنے دیجئے ارے پتا چلے گا کہ کون کیا ہے سبھی کو دعوائے حق ہے لیکن ذرا رخے میں دیجئے دماغ سے ہجاب غیبت تو اٹھنے دماغ سے سبھی کو دعوائے حق ہے لیکن زمانہ ہنے کو بد کی تمیز مشکل بتائے گی دل فقار آ کر کہ کون ہر کون ہر ملا ہے سبھی کو دعوائے حق ہے لیکن سبھی کو دعوائے حق ہے لیکن زرارو خیمہ دیئے زمان سے زرارو خیمہ دیئے زمان سے حجاب غیبت تو اٹھنے دیجئے اور پتا چلے گا کہ کون کیا ہے حجاب غیبت تو اٹھنے دیجئے پتا چلے گا کہ کون کیا ہے اب یہاں سے کوئی شیئر متفررک یزید تجھ پر یہاں سے پوری توجہ انہوں جوانوں میرے ساتھ ہو جائیے بس چار پانچ شیئر کے اور زحمت ہے یزید تجھ پر تیرا ہی بیٹا اسی لیے بھیجتا ہے لانت میرے ساتھ ہو جائیے حضرات یزید تجھ پر تیرا ہی بیٹا اسی لیے بھیجتا ہے لانت اور زبان خنجر خموش ہو جب تو خون سر چڑھ کے بولتا زبان خنجر خموش ہو جب تو خون سر چڑھ کے بولتا ہے جناب آدم سے کربلا تک شہید گزرے بہت سے لیکن جناب آدم سے کربلا تک شہید گزرے بہت سے لیکن بتایا قاسم نے زندگی میں کہ موت کا کیسا ذائقہ ہے کہ موت کا کیسا ذائقہ ہے کہ موت کا کیسا ذائقہ ہے یزید تُو اور سوال تیرا یہ دونوں ہوں گے جہاں میرے سوا بھئی میرے ساتھ ہو لیں صرف دو تین شہید اور ایک بار ملجل کے محمد والے محمد کی عظمت پر باوازے بلند نارے سلوات پڑھے ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد کی عظمت پر بس میں ادھر توجہ ہو دو تین شہید کی ذہمت ہے بھئی میرے ساتھ ہو لیں جیسے ابھی تک تھی میرے ساتھ خلی حضہ فرمائے شہید بیج کرتا ہوں یزید تو اور یزید تو اور سوال تیرا یہ دونوں ہوں گے جہاں میرے سوا یہ دونوں ہوں گے جہاں میرے سوا یہ صرف شہ کی نہیں نہیں ہے یہ کل رسولوں کا فیصلہ ہے یہ صرف شہ کی نہیں نہیں ہے یہ کل رسولوں کا فیصلہ تمام ہزا ایک طرف سے یہ شیر کہ میں تھک گیا جب بھٹک بھٹک کر ہوا یہ محسوس تیرے در پر ہوا یہ محسوس تیرے در پر ہوا یہ محسوس تیرے در پر جو ہر بلا سے بچائے سب کو حسین تیری وہ کربلا ہے جو ہر بلا سے بچائے سب کو حسین تیری وہ کربلا ہے حضرات آخر کے دونوں شیر مولا عباس کے سلسلے میں سوا دیا سلسلے رحمت تمام جو ہر بلا سے بچائے سب کو حسین تیری وہ کربلا ہے اور سکینہ بی بی تیرے چچا کا یہ موجبہ بھی عجیب دیکھا یہ موجبہ بھی عجیب دیکھا یہ موجبہ بھی عجیب دیکھا وہی نظر ہے کرم کا دریا وہی نظر مقتل قضا ہے وہی نظر ہے کرم کا دریا وہی نظر مقتل قضا ہے آخری شیر جو دیکھا فوجوں کا حال اب تر یہ ہس کے بولا علی کا دل بر آخری شیر جو دیکھا فوجوں کا حال اب تر یہ ہس کے بولا علی کا دل بر یہ ہس کے بولا علی کا دل بر اٹھائے تلوار کیا وہ جس کی اور نظر پلش کر رکا ہوا ہے شکریہ شکریہ szبا شکریہ 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 مط방 بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیہ السلام السلام علیہ السلام یا داعی اللہ وردانی آیات السلام علیہ السلام یا باب اللہ و دیان دین السلام علیہ السلام یا خنیفة اللہ و ناصر حق السلام علیہ یا خجت اللہ و دلیل ارادت السلام علیہ سلام علیہ یا تالی کتاب اللہ و ترجمانه السلام علیہ سی آناء لیلک و اطراف نهارک السلام علیہ یا بغیت اللہ فی ارض سلام علیہ سلام علیہ و علیہ السلام ارے واہ بہت جلد آگئے ہاں اللہ کا کرم رہا یہاں سے جاتے اور آتے وقت سواری وقت پہ مل گئی ورنہ ایک دن بسرا سے جا کر آنا محال ہے کافی تھکن ہو گئی ہوگی ہاں لیکن جو میں لایا ہوں نا اس کی خوشی میں میری ساری تھکان دور ہو گئی شہزاد جب سے تم آئے ہو تقریباً دو سال ہو گئے تمہارے طالبِ علمی کو تمہارا انہماک خلوص لگن مستقل مزاجی شیری کلامی سلجھا ہوا انداز ہم لوگوں میں ایک نئے جذبے کی تلقین کرتے ہیں یہ واقعین خدا کی دین ہے ہاں جابر یہ اللہ تعالی کی دین ہے جس نے یہ بخشش میرے والدین کے ذریعے مجھے عطا فرمایا ایک تمنا اور ایک آس کا دیا ہمیشہ دل میں روشن رہتا ہے کیا بات ہے مجھ سے کہو شاید دل تھوڑا ہلکا ہو جائے نہیں جابر دل کے بعد زبان پر آ جانے سے چراغ کی لو دھیمی پڑ جاتی ہے شہزاد تم کبھی کبھی مجھے ایک معمہ معلوم ہوتے ہو اچھا بتاؤ تو صحیح کی کیا لائے ہو کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے یہ دیکھو جنت الماوہ کی جدید پرنٹ ہے ارے واہ یہ آپ کو کہاں سے ملی کازمی کو تکھانے سے اور اس سال تو انہوں نے کئی اور کتابیں شائع کی ہیں جی تو چاہ رہا تھا کہ ساری کتابیں لے لوں پر سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا لوں کیا نہ لوں تم نے تو بھائی مجھے علم کا حریس اور لالچی بنا دیا ہے میں بھی جلد کچھ رقم جمع ہوتے ہی بسرا جاؤں گا اللہ تعالیٰ تمہیں سید رضی کے طرح حریس علم بنا دے اور ہاں اگر اگلے مہینے جاؤ گے نا تو اور فائدے میں رہو گے وہ کیسے؟ اگلے مہینے کازمی کتب کھانا بحار اللہ انوار کی ایک کامنوی جلد شائع کرنے والا ہے جسے کتاب الغیبہ بھی کہا جاتا ہے اس کتاب میں علامہ مجلسی نے امام آسر کے بارے میں بڑی تفصیل اور روایت اور درائیت کے ساتھ بحث کی ہے اور عبارت کو نہایت سلیز اور اچھے اسلوک کے ساتھ ضبط تحریر میں لائے ہیں ارے واہ یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی تم نے میں انشاءاللہ اگلے مہینے بسرا ضرور جاؤں گا انشاءاللہ یہ ہمارے مولا ہیں یہ ہمارے آقا ہیں یہ ہمارے پازبان ہیں ڈھکی بھائی یہ واقعہ سنیے اور جابر بھائی آپ بھی آئیے بیان فرمائیے ایک نوجوان تھا جو اپنے بڑے باپ کی تیمارداری کرتا ہے اور اسے حضرت سے ملاقات کا صرف شوق ہی نہیں بلکہ گہرا شوق تھا حضرت بنفس نفیس اس کے پاس آئے اور شرف دیدار بکشا شہزاد بھائی ذرا اقتصاد سے بیان کر دو تاکہ ہم بھی سن لے اور ہمارے لئے سبا کامیز تذکرہ ہو جائے بلکل اچھا تو سنو وہ شخص اپنی نوجوانی کی طور سے گزر رہا تھا اس کا نام اشتہادی تھا گھر میں اس کے والد کافی بیمار تھے یہ نوجوان ہمہ وقت اپنے والد کی تیمارداری میں مصروف رہتا ایک آواز پر گہری نیند سے بیدار ہو جاتا اور اپنے والد کے قریب آ جاتا سنبھالتا اٹھاتا بٹھاتا گزہ فرہام کرتا ہر بار اس کے والد اسے دعائیں دیتے اور امام اصر کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتے اور پھر سو جاتے اس کے دل بیتاب میں ایک تمنہ رفتہ رفتہ کروٹ لینے لگی اس نے خود سے کہا کہ کاش میں اپنے مولا سے ملتا جب دعائی سہر میں اللہ سبحانہ و تعالی کے جمال و کمال کے جملے آتے ہیں تو سوچتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور جمال ہم خاکی بندوں کی آنکھوں میں سما ہی نہیں سکتا نہ سوائے معصوم کے کس میں اتنی تابت اوانائی ہے کہ اس کی جھلک کو دیکھ سکے ہاں مگر یہ جملے ہمارے مولا کے پرتوے جمال کی طرف میں اشارہ کرتے ہیں دعوتیں فکر دیتے ہیں کہ اس کا وسیع کیسا ہوگا اس کا ولی کیسا ہوگا اجتہادی کے دل میں بھی دیدارے مولا کی بیتابیاں عجیب تھی کبھی کبھی رات میں ڈوبتے ہوئے تاروں کے ساتھ اس کا دل بھی ڈوبنے لگتا اس نے اپنا معمول بنا لیا وہ ہر منگل کا دن گزر جاتا تو مسجد سہلا کے طرف روانہ ہو جاتا شہزاد شہزاد تم چھپ کیوں ہو گئے دل بھرایا ہم سب اسی منزل کے طرف روا دوا ہیں پاب جولہ ہیں بس چلے چلو کہ وہ مل جائیں گے کہیں نہ کہیں رکے تو پاؤں پکڑ لے یہیں زمین نہ کہیں آرے بھائی آگے کیا ہوا آگے ایک رات وہ مسجد سہلا سے اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا اسے ایک عرب سامنے سے آتا دکھائی دیا چودھوی کے چاند جیسا چہرہ اشتہادی مبھوط ہو گیا خود فراموشی کے منزل پہ تھا وہ شخص قریب آیا اور گویا ہوا کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اشتہادی نے کہا نہیں جناب حیران ہوں طاقتیں گویا ہی نہیں ہیں عرب نے دریافت کیا کہ کیا ہوا تب ہی اشتہادی کہتا ہے کیا روئے زمین پر آپ جیسا بھی کوئی ہوگا ہو ہی نہیں سکتا آپ ہم لوگوں میں سے نہیں ہیں بہت بلندتر اور بہت بھالاتر عرب نے کہا ہوش حواز کو ہاتھ سے جانے نہ دو کچھ دن پہلے تم نے بچوں کے لیے کچھ کشمش خریدی تھی جو تمہارے جیب میں موجود ہیں اور ہاں اے جوان تم صاحبان خیر میں ہو صالح ہو میری وسیعت کو دھیان سے سنو اور عمل کرو والد کی خدمت میں ہما تن ہما وقت مصروف رہو اور مسجد سہلا کی آمد و رفت ان کی حیات تک موقوف کرو یہ کہتے ہی وہ شخص غائب ہو گیا اور اشتہادی کے مو سے یہ جملے نکلے یہ امام اثر ہیں یہ ہمارے مولا ہیں یہ ہمارے پازبان ہیں یہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں عجب نہیں کہ فرشتے اس پست مکلوک کی آنکھوں کو چوم رہے ہو اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجیل سوارا جہاں سبحان اللہ کیا واقعہ سنایا امام کو یہ بلکل گوارہ نہیں کہ کوئی اپنے والد کی خدمت میں کوتا ہی کرے اور امام سے ملے کس طرح امام علیہ السلام نے والدین کی عظمت و بزرگی کو واضح کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے عظمتوں کے بروج سے نور کی شوائیں پھوٹ رہی ہوں زکی اخلاق اور بشر کی اشرفیت کی بنیاد انہی والدین کی خدمت گزاری میں ہیں یہی روز محشر میزان عدالت قرار پائیں گے ایک حدیث میں ملتا ہے جس شخص کو دیکھنا ہو کہ اس کا امام اس سے راضی ہے یا نہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے طرف دیکھے اگر اس کے والدین اس سے خوش ہیں تو یقیناً اس کا امام بھی اس سے راضی ہے اس جوان کا شوق ملاقات ساری ذمہ داریوں کو سمیٹتا ہوا اپنی رہا پر ڈٹا رہا وہ دل میں ارادہ کرتا تھا مولا کو خبر ہو جاتی تھی شمہ محبت کو روشن رکھا کبھی مایوس نہیں ہوا مولا کیا مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی دیدار کی سبیل ہے میں اہد کرتا ہوں کہ میں بھی چالیس شبِ بدھ کا عمل کروں گا مولا میں آپ کا دیدار کروں گا مولا میں آپ کا دیدار کروں گا خدا یا مقدر میرا یوں جگہ دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے میری ماں کی کوشش کا اس کو سلا دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے کروں زکر زہرہ کا تاہر بنوں میں امام زمانہ کا ناصر بنوں میں میری ماں کی کوشش کا اس کو سلا دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے عطا کہیں جوانوں کو اکبر کی ہمت ملے میرے بچوں کو اسے گھر کی ہمت خدا یا انہیں مسکرانا سکھا اللہمہ کل ولی اکن حجت اللہ حسن سلواتک علیہ وعلا بائے فی حاجہ سات وفی کل ساہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ عرض کا توعہ وطمتیہ فیہا طویلہ رب اسواللہ محمد وعول محمد معجب پردہ میں میری عزائے حسینی عزا پر میں جان دوں مجھے حوصلہ دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے عمل سے ہی اپنی گواہی لکھوں میں امام زمانہ کا سپاہی بنوں میں شہادت کے رستے بولا مجھے ایک جھلک دکھا دو اپنی میں کہاں سے لاؤں زبیر اور سعید کا کلیجہ رشید اور حبیب کازموں سے بات مگر میں جانتا ہوں کہ کچھ تو لطف و کرم مجھ پر ضرور ہوگا آپ آئیں گے اور مجھ سے ملیں گے میری ماں کا شیر اور باپ کا خون جیسے بول رہا ہے آپ میری آواز پر لبیک ضرور کہیں گے مولا ضرور کہیں گے مولا مولا آ جائیے مولا مولا ایک جھلک دکھا دیجئے مولا مولا ایک جھلک دکھا دیجئے اے خاتم الائمہ اے وجہ بقائے کائنات اے خطبہ غدیر میں خاتم النبیین کے اعلان کی صداقت اے روحِ روان دینِ مبینِ اسلامِ علی اور فرزندِ علی جو معصوم امام ہوئے ان کی ولایت پر آخری مہرِ امامت اے حجتِ خدا اے حجتِ خدا مولا ہم آپ کے در پہ آئے ہیں ہم اسے سلسلہِ ولایت پر یقینِ قابل کے ساتھ آپ کے در پہ آئے ہیں مولا مولا کیا آپ کی دادی کی شکستہ پسلیوں کا واسطہ کم ہے مولا مولا کیا کربلا کے تشنلم شہیدوں کا واسطہ کم ہے مولا نہیں کم نہیں شاید میری طلب میں کوئی کمی نہیں مولا اے شزاہ آقا نے تمہیں ملاقات کی اجازت دے دی تم ان سے ملنے شہر رہلا میں ضرورہ مولا شہر رہلا میں ضرورہ ضرورہ مولا مولا اللہم ارنی طلعہ الرشیدہ والغرہ الحمیدہ واجحل عظری بنظرہ منی إلائی وَعَجِهِ الْفَرَجَهُ وَسَحِهِ الْمَخْرَجَهُ وَأَوْثِعِ مَنْحَجَهُ سلام علیکم یا شیخ والغم السلام میں نیک انسان چاہاں تم مجھے جانتے ہو؟ میں تمہیں جانو یا نہ جانو لیکن تم تو مجھے جان گئے ہو ورنہ نیک انسان کیوں کہتے ہیں؟ خیر جناب آپ کی منزل مقصود کچھ الفروش کی دکان ہے جو اس بازار میں ہیں؟ مولا مولا تازہ ہی کی نہیں؟ میٹھا ہی کی نہیں؟ لینے مولا مولا مل جائیے مولا کیا آپ اس کفر کو خرید ہوگے مجھے اس کے تین ریال چاہیے تین نہیں دو ریال دے سکتے مجھے تو تین چاہیے نہیں تو پھر آپ کئی اور دیکھئے جی جی ہاں جی ہاں ہاں بجا فرمایا آپ نے بجا فرمایا مولا سلام دول دو ہے آپ پہ مولا امام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس واضحے کا مشاہد السلام علیکم جی وعلیکم سلام فرمائیے کیا آپ اس کفر کو خرید ہوگے مجھے اس کے تین ریال چاہیے لیکن اس کے کنجی کہاں ہے کنجی کنجی تو نہ جانے کہاں کھو گئی ایک بشورہ دوں بھائی صاحب جی اگر آپ ایک ریال خرش کر کے اس تالے کی کنجی مجھ سے بنوالیں تو آپ کا یہی تالہ دس ریال کا ہو جائے گا ہو جانے دیجئے مگر آپ مجھے اس کے تین ریال دے دیجئے میں اسی میں خوش ہوں بینہ کنجی کے بھی اس تالے کی قیمت آٹھ ریال ہے بازار میں ہوگا میں تو سارا بازار ہوں چکا ہوں ایسا لگتا ہے سب میری مجبوری اور پریشانی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر کوئی بھی اسے تین ریال میں خریدنے کے لیے تیار نہیں برائے کرام آپ اس کے تین ریال دے دیجئے آپ پریشان اور دلبرداشتہ نہ ہوں صحیح جگہ آپ آ گئے ہیں یہ قیمتی قفل ہے میں اسے تین ریال میں کیوں خریدوں مسلمان ہوں کسی کا مال سستے دام نہیں خرید سکتا خود میرا ضمیر مجھ پہ بلامت کرے گا کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا میرا شیوہ نہیں ہے بینہ کنجی کے بھی آپ کا یہ تالہ آٹھ ریال کا ہے اب کیونکہ میں تاجیر ہوں اس لیے اسے سات ریال میں خریدنے کو تیار دیں ایک ریال منافع کماؤں گا اور آٹھ ریال میں کسی کو بیش دوں گا اس سے زیادہ اگر میں نے کمایا تو نائنصافی ہوگی میرا ضمیر مجھے معاف نہیں کرے گا اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب اپنے ولی ایسر کے روبرو جواب دیں میری ضرورت کی آج بہت تیز ہے مجھے تین ریال کی سخت ضرورت ہے آپ اس کے تین ریال دے دیجئے ایک دو تین چار پاچ چھے اور یہ سات خوش میرے بھائی میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں آپ کا یہ تعلیٰ سات ریال کا خرید رہا ہوں ایک ریال نفع کماؤں گا اور آٹھ ریال میں کسی کو بیش دوں گا خدا آپ کے درجات کو بلند کرے شکریہ امام علیہ السلام نے فرمایا اے عزیز تم نے اس واقعے کو دیکھا میں نے اس شہر میں اس کفر فروش کو چنا کیونکہ یہ شخص دیندار ہے خدا کو پہچانتا ہے پورے بازار کے تاجروں نے اس ضعیف کو ضرورت مند دیکھ کر اس کا مال کم قیمت پر خریدنا چاہا ایک بھی شخص اس تعلیٰ کو تین ریال میں خریدنے کو تیار نہیں تھا مگر اس تاجر نے تعلیٰ کو سات ریال میں خریدا یہی وجہ ہے کہ میں ہر ہفتے اس کی ملاقات کو آتا ہوں اور اس کی خیریت دریافت کرتا ہوں اگر تم لوگ اسی طرح رہو انصاف سے پیش آؤ تو میں خود تمہارے پاس آؤں گا تمہیں اس قدر زہمت اور محنت کی ضرورت نہیں ہے تم عمل کرو سچے مسلمان بنو تاکہ میں تمہارے ساتھ تعاون کروں اللہم سل على محمد وآل محمد تاکہ میں تمہارے ساتھ تعاون کروں